حاصل تمہیں شریک دوسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون کی جماعت کی رکن ہے اور بالکل ابتدا میں چونکہ اسلام قبول کیا اور یہ اتنی ابتدا میں اسلام قبول کرنا ہی گویا ان کا اصل جرم بن گیا اور مشرقین کے نزدیک یہی ان کا جرم قبیرہ تھا اور اس جرم قبیرہ کی وجہ سے ان کو اس قدر ستایا جاتا تھا کہ ان کو دھوپ میں کھڑا کرتے تھے ان کے عزیز ان کے قرابتدار ان کو مارتے تھے پیٹتے تھے بھوکا پیاسا قید کرتے تھے اور پھر دھوپ میں کھڑا کرتے تھے اور پھر پانی بند کرتے تھے کھانا پانی مانگتے تھے تو روٹی شہد کے ساتھ کھانے کو دی جاتی تھی اور پانی نہیں پینے دیا جاتا تھا ہمیں بتا چلتا ہے کہ ایک دن یہ طریقہ کار جاری رہا تو تیسرے دن جب بلکل ایسے جیسے غنودگی ستاری ہو گئی اور ساتھیوں نے مشرقین ساتھیوں نے یہ تصور کیا کہ شاید اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تو انہوں نے اشارے سے آسمان کی طرف آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ مطلب وہ اللہ کے بارے میں اب تمہاری کیا رائے ہے تو یہ سمجھ گئی کہ مجھ سے اللہ کے بارے میں پوچھ رہی ہیں تصورت ہی کہتی ہیں خدا کی قسم ہے تو ابھی بھی اس عقیدے پر کہیں وہ اتنی تکلیفیں جسمانی اتنی عذیتیں دین کی خاطر دیے جانے کے باوجود بھی عقیدہ توحید میں خلل نہیں آتا تھا یہ استقامت ہے یہ عظیمت ہے یہ وہ سبر ہے ساری ازمائشیں بھوک کی بھی جان کی بھی مال کی بھی جان کے جانے کی بھی رزق کی بھی ہر قسم کی ازمائشیں ہیں لیکن زبان پر کیا تھا نارہ توحید قرآن نے تو اجازت دے دی تھی قرآن نے تو اجازت دے بھی تھی آج تک بھی اجازت موجود ہے کہ اگر جان کے جانے کا ڈر ہو عزت مال عبروں کے جانے کا ڈر ہو تو کیا ہے اس وقت کلمہ کفر صرف مشکین ستانے والے جنہوں نے تقتائی مشک بنا رکھا ہے جان اور عزت کے جانے کا ڈر ہو تو کلمہ کفر ان کی تسلی کے لیے کہہ دینے کی اجازت شریعت نے دے دی لیکن یہ وہ صحابیات ہیں جنہوں نے میرے اور آپ کے لیے اتنے بڑے روشن مونے قائم کر کے عظیمت کے پہاڑ دکھا کر یہ سبر کا رستہ آسان کر دیا آج ہم دین کی خاطر آج ہم دین کی خاطر تھوڑی سی تھوڑی سی دل دکھانے والی باتیں مزاق استہزہ تنقید برادری کا برداشت کرنا میرے اور آپ کے لیے اس راہ استقامت میں مشکل ہو جاتا ہے ربنا سبت اقدامنا ربنا سبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الگافرین خود بھی استقامت سے جمی رہیں اور بہت زیادہ قریش کی عورتوں کو اندر تبلیغ بھی کرتی تھی اور بہت زیادہ دعوت بھی دیتی تھی اور بہت سی خواتین ان کی دعوت کے اوپر حلقہ اسلام میں داخل ہوئیں